چیف آف آرمی سٹاف اوپن انٹرنیشنل تائی کوانڈو چیمپینشپ 6 سے 8 نومبر تک لیاکت جمنیزیم اسلامباد میں منعقد ہوگی اس حوالے سے اسلامباد کے مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر پاکستان تائی کوانڈو فیڈریشن کرنل اٹائیڈ وسیم احمد صدر ویمن ونگ سبا شمیم جدون اور دوسروں کا کہنا تھا کہ ایونڈ میں پندرہ ممالک ساڑھے چار سو سے زیادہ اتلیڈ حصہ لے رہے ہیں جس میں اسی کے قریب غیر ملکی مرد اور خواتین اتلیڈ بھی شامل ہیں اس موقع پر کرنل اٹائیڈ وسیم احمد، سبا شمیم جدون، میس ناجیہ خان اور دیگر کا کے ٹونٹی ون نیو سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس ایونڈ کا کرانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اتلیڈ کو میکسیمم رینکنگ پوائنٹس دے سکیں جب اپنے ملک میں ہونا شروع ہو جائیں گے اور میکسیمم اتلیڈ پاٹسپیٹ کریں گے تو وہ ان چیزوں سے ان کی رینکنگ امپروف ہوگی اور دیفنیٹلی جو ان کا ایک لیول آف کانفیڈنس ہے وہ اوپر چلا جائے پاکستان کی تائیکونڈو کی سٹیم میں پہلی دفعہ یہ جیون ایونڈ ہونے جارہے اور اس میں تقریباً دنیا کے پندرہ ممالک کی ٹیم میں آ رہی ہیں اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 300 پلس اتلیٹ خاص کر کے فی میل کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ تقریباً 100 پلس فی میل اس میں پاٹسپیٹ کریں ہیں پاکستان میں انٹرناشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے جیوان یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان ٹائیکونڈو فڈریشن کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے پچھلے دو سال سے کہیں بھی کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اس طرح یہ جو پلیئرز پاکستان میں کھیلیں گے ان کو بہت حوصلہ ملے گاً ایونٹ میں دو سو کے قریب مقابلے ہوں گے جنہیں نو ممالک کے ریفریز سپروائز کریں گے پچھلے دو سے تین سال کے گیپ کے بعد پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کا ہونا اور پندرہ سے زیاد ممالک کے پلیئرز کا اس میں شامل ہونا پاکستانی سپورٹس کے لیے خوشائند ہے کیمرمن یاسن نوید کے ساتھ نسیم الگنی 051 نیوز ٹامبا